باقی بہنوں اصد صاحب کے نام پر ہی تھی اب والد اور والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو جو میرے نام پر دکان ہے وہ شریعت کے تبار سے میری ہوگی یا میری بہنوں کا بھی اس میں حصہ ہوگا اصد صاحب امبئی سے دیکھیں والد صاحب نے جو دکان آپ کے نام پر لی تو صرف نام پر لینے سے بچہ مالک نہیں بن جاتا اور نام کسی کے کر دینے سے بھی ملکیت نہیں ہوتی والد صاحب نے اگر واضح لفظوں میں یہ کہا ہو کہ یہ دکان میں نے اپنے بیٹے کے نام پر لی ہے اور یہ میرا بیٹا آج سے اس دکان کا مالک ہے یہ واضح طور پر کہا ہو اور پھر بیٹے کو قبضہ بھی دے دیا ہو یعنی لوگوں کو یوں کہا ہو یا بیٹے کو کہا ہو یا کسی کو بھی کہا ہو کہ یہ میرے بیٹا اس کا مالک ہے یہ میرے بیٹے کی ہے میری نہیں ہے تو اگر یوں صاف طور پر کہا ہے کہ میرے بیٹے کی دکان ہے اور پھر قبضہ بھی دیا قبضے کا مطلب یہ کہ دکان خرید کر اس کی چابیاں بیٹے کے حوالے کر دی ہوں اس میں سمان بیٹے نے ڈالا ہو اپنا سمان یا قبضہ دے دیا ہو پھر بے شک والد صاحب نے اپنا سمان ڈال دیا اس میں لیکن پراپر طریقے سے بیٹے کو ایک دفعہ ہینڈ آور کر دیا ہو پھر بے شک والد صاحب نے اپنے قبضے میں لے لی ہو یا دکان اگر رینٹ پہ دی ہو تو وہ رینٹ بیٹے کو ملتا ہو تو یہ بھی قبضہ کہلائے گا تو اس طرح سے اگر قبضہ دے دیا تو پھر تو بیٹا اس کا مالک ہے اس طرح سے قبضہ اگر نہیں دیا تو پھر بیٹا اس کا مالک نہیں ہے چاہے کاخذ میں اسی کے نام ہے تو اس میں تمام بہنوں کا بھی حصہ ہوگا خواتین کا نوول نگار بننا یوٹیوب چینل بنانا کیا عورتیں رائٹر بن سکتی ہیں یعنی کہانیاں نوولز وغیرہ لکھ سکتی ہیں نیز آج کل یوٹیوب کے ذریعے کمائی ہوتی ہے تو کیا عورتیں یوٹیوب چینل کھول سکتی ہیں جبکہ وہ چہرہ نہ دکھائیں صرف اپنی آواز ہو اس میں جائز تو ہے رائٹر بننا بھی جائز ہے فہوش نوول نہ لکھیں جس سے لوگوں کے اخلاق تباؤں اور یوٹیوب چینل کھولنا بھی جائز ہے بشرتے کی ظاہر ہے اس میں پردے کی پابندی ہو اور جوان عورت تو افضل یہی ہے کہ اپنی آواز کا بھی پردہ کرے لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو گنجائش ہے لیکن بہرحال جوان لڑکی کے لیے یہ شریعت میں اس کی حوصلہ افضائی نہیں ہے کیونکہ اگرچہ وہ پردے میں آئے گی لیکن بہرحال آواز تو اس کی لوگ سنیں گے تو پھر بھی گنجائش ہے اس کی آج کل بے روزگاری کا بھی دور ہے بہت اور لڑکیوں کے شادیوں کے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں اور طلاقیں بہت ہو رہی ہیں بہت سارے مسائل ہیں گنجائش تو ہے اس کی کہ اگر وہ چہرہ چھپا کے کوئی ویڈیو بناتی ہے بچہ رہت ہے کہ جو ویڈیو ہو وہ بھی جائز ہو ایسا نا ڈرامے فلمیں بنانا شروع کر دیں تو وہ گنجائش ہے لیکن بہرحال یہ چیز قابل ہے یعنی حوصلہ افضائی نہیں ہے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ نہ کرے یہ کام البتہ اگر خاتون کوئی ایجڈ ہو جائے عمر اس کی تھوڑی زیادہ ہو جائے تو پھر پھر بالکل پھر اس میں کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے زیادہ عمر اگر کسی خاتون کی ہے تو وہ اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے